اسلام علیکم میں محمد ساکیب سب سے پہلے 5W نیوز ہیڈ لائنز کراچی میں عجیب بارش آدھے شہر میں دھوپ پادھا شہر ڈوب گیا پانی پھر سر سے گزر گیا رکشے الٹے چلنے پر مجبور بلدیا ٹاؤن چاند منٹو کی پارش میں پانی پانی کرانٹ لگنے سے دو افراد جاں بھگ سندھ حکومت والوں کچھ خدا کا خوف کر لو نسرہ سہرہ باسی کا شدید رد عمل کہا سندھ نے بارہ سال سے کوئی کام نہیں کیا مصطفیٰ کمال کہتے ہیں میرا پناہ ہوا سسٹم ہوتا تو پانی مہینوں تک جمع رہتا بی ایس پی کو شہر کے تمام ممراض کا علاج قرار دے دیا سات پروجیکٹ دکھا دے ساڑھے سات سو پروجیکٹس ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے ان تمام لوگوں کے ناموں کو ای سی ایل پر ڈالنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو لوگ ہیں شہر کے کرتا درتا ان کو گرفتار ہونا چاہیے ہمارے اقدامات دنیا کو بات میں سمجھ آئے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب کہا ہسپتالوں پر بوجھ ختم ہو چکا ہے پاکستان چند ملکوں میں ایک جنہوں نے وباہ پر کابو پا لیا عوام سے عدل اصحاب پر لازمی احتیاط کی اپیل کر دی تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ دو جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا قربانی کی عید کا اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے لیاقتور میں لکڑی چوری کا دھندہ اروج پر محکمہ جنگلات کے ملازمین کی ملی بھگت سے کروڑوں روپے کی لکڑی روزانہ کی بنیاد پر چوری کی جاتی ہے سیاسی لوگوں کی بھی ملی بھگت شامل پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں لکڑی چوری کا اروج پر پہنچ جانا اداروں اور خود حکومت کی کارکتی پر سوال نشان ڈیرہ غازی خان رکنے آباد کی مکینوں کا مشیر سیہا تھانیف پتافی کے سیکٹری ایٹ کے سامنے احتجاج سیورج کا مسئلہ فوری طور پر حل کرنے کا مطالبہ پنجاب میں تمام مارکیٹیں آج راز سے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیپٹن رثمان کا کہنا تاکہ انتجارتی مراکز اور مارکیٹیں آج راز سے بند کر دی جائے گی مارکیٹیں ایندہ نو دن بند رہیں گی تمام تعلیمی دارے ہوتلز ریسٹوڈنٹ ہر قسم کے تفریح مقامات بند رہیں گے کیپٹن محمد سناولا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا فادل پر مہرے والا میں لڑتے ہوئے بچوں کو چھڑانا دکاندار کو مہنگا پڑ گیا جگڑا کرنے والے گروپ کا دکاندار پر حملہ دکاندار کو چھوری کے بات کر کے زخمی کر دیا پولیس چوکی میرے والا نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا موسیقا